دوستو اسلام علیکم میں ہوں عرشت نگمود گجرم علیکم پاکستان سے محمد لکمان صاحب ہے زیلہ سیالکورٹ سے بڑے پیارے دوست ہیں میرے یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے سجھڑ چکا ہے بال لگانے لگے ہیں بال لگا کے دکھاتے ہیں کیا زیلہ سیالکورٹ سے تعلق ہے اسلام علیکم میرا نام لکمان ہے زیلہ سیالکورٹ سے تعلق ہے آج میں ہوں بال لگوانے کی طرح سیالکورٹ سے سپیشل آیا ہوں ان کے سکت میں میں نے سال سال ورکنگ کی ہے تو جس کی وجہ سے میرے بال جرگیتے ہیں میں نے ان کو سچ کیا یوٹیوب پہ یا آتین کے پاس آیا ہوں آج ہے بال لگوانے لگوں میں بال لگوانے لگو میں بال لگوانے لگو پر انشاءاللہ آپ سے ملکہ کرتے ہیں یہ ہیں لکمان بھائی زیلکورٹ سے آئے ہیں بال لگوانے کے لیے گجہ پن ہوگیدا یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے سجھڑ چکا ہے لکمان بھائی کے بال لگانے لگے ہیں بال لگا کے دکھاتے ہیں کیا زلدت ہے کیا زیلکورٹ سے آئے ہیں بھائی زیر گنجے پن مزکار ہو گئے ہیں بہر پیارے دوست ہیں مرے اللہ حمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں لکمان بھائی کو بال لگنے گنجے پن گشکار ہو گئے ہیں لکمان بھائی کو بال لگا دیئے ہیں اوپر سے دبا دینا دوستو تو اوپر سے دبانا ہے بہت مضبوط ہے بال لگ چکے ہیں ابھی کھینج کے دکھائیں گے کتنے مضبوط ہیں کتنے لگے ہوئے ہیں یہ اس طرح کریں گے پیار اور ایسے چانک سے پکڑیں گے اتنے مضبوط ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں لکمان بھائی کے بال دیتے ہیں بہت مضبوط ہیں دوستو کیا سے کتنے مضبوط ہیں بتانا گئے کے دوستو کتنا مضبوط ہیں بتائیں چیوال میں بتائیں کتنے مضبوط ہیں لکمان بھائی بہت مضبوط ہیں میری گردن میں بہت مضبوط ہیں میری گردن میں کتنے مضبوط ہیں معلومہ موسیقی 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 ہم نے ان کے ساتھ مرز کیا ہے دوستو لکمال بھائی کے باہر لگ چکے ہیں زیلہ سیالکوٹ سے آئے ہیں بڑے پیارے دوست ہیں یہ سائٹ دکھانا چاہیں گے انتروں کو دیکھیں اللہم اللہ کیتنی نیشنلوک آ رہی ہے اور کتنی ملی ہوئی ہے بالوں کے اندر خلی پر نہیں پتا جب سے چورس رکھے ہوئے ہیں چورس رکھے ہوئے ہیں اللہم اللہ چورس رکھے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں ایک دپاستانا چاہیں گے خلال دوست آ جگے ہیں اس میں بھی اور بھی کافی سٹیل یہ بنا سکتے ہیں الحمدلہ بہت نیشنلوک آریاں یہ دے سکتے ہیں سپیشل سیار پورس سے آئے ہیں بڑے پیارے دوست ہیں بہت بھائیں سے پوچھنا چاہیں گے کیا باغام جانا چاہیں گے پاکستانی دوستو دوستو السلام علیکم میں ہوں محمد لکمان میں نے ارشد بھائی کے پاس آیا ہوں گجراولا ہیر کلاب میں بال لگوانے کے لیے اوری دیر پہلے آپ نے دیکھا تھا میرا گنجہ بان کتنا بورا لگ رہا تھا دوستو کچھ اٹھ سا پہلے میں میں مسکت میں گیا تھا بزنس کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پہ پانی کتنا کھا رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہے کیونکہ سے میرے بال جرگے تھے اور میں بہت زیادہ پریشان تھا میں نے ارشد بھائی کے ویڈیو دیکھی ہیر کلاب کی سوچ لیا تھا کہ جو باہر لگوانے تو ارشد بھائی سے لگوانے ہیں ہیر کلاب میں آیا ہوں باہر لگوانے ہیں ان کا ارزلت میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ کافی اچھا ریزلٹ آیا انٹرنیٹ میں میں نے دیکھا ہے اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے ان کے پاس آنے کا جیسے میں مسکت سے پاکستان آیا آکے میں ارشد بھائی سے ملہوں گجراولا ہیر کلاب میں انہوں نے میرے ایک گھنٹ میں بال لگایا ہے اس میں کوئی پریشن نہیں کوئی سرزری نہیں کوئی کیڈیسن نہیں کھانی پڑتی ہے ایک گھنٹ میں گنجہ پان ختم مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا ہے میرے بال آگے ہیں میرا گنجہ پان ختم ہو گیا ہے شکر ہے بال آئے ہیں گنجہ پان ختم ہوئے ہیں میں بہت خوش ہوں گنجہ پان کی وجہ سے کافی پلشان تھا کنفوس تھا تھا کنم پر لیوز ہو جاتا تھا جانے کو دیل نہیں کرتا بال نہ ہو سر پہ میں تو عشت بھائی کوئی لابیو کہنا چاہتا آپ کو بتایا ہے عرب میں بال جہ جاتے ہیں پانی کھا رہا ہونے کی وجہ سے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے بال جہ رکے تھے گنجہ پان کا شکار ہو گیا تھا میں بھی سال سال مسکر میں تھا جس کے ورے سے میرے بال جہ رکے تھے گنجہ پان آگیا تھا ایک دن میں نے شرچ کیا یوٹیوب پر گنجہ پان کا علاج ہمارے پاکستان کا اور مجھے ارشت بھائی کا یوٹیوب ایڈرس ملا ان کی ہزاروں ویڈیو ہیں انٹرنیٹ پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور صفائی بہت ہے ان کے ہاتھ میں میں نے سوچ لیا تھا دل میں اگر پاکستان جاؤں گا تو ارشت بھائی سے بال لگوانے میرے بال لگ سکی ہیں نیشٹر لوک ہے اور میں بہت خوش ہوں آپ نے پہلے ویڈیو دیکھ گی تھی میری گنجہ پان والی اس میں کافی بڑا لگ رہا تھا ہمیں بال لگے نیشٹرل میں تو یہی کہوں گا کوئی ہمارے سیالکورٹ سے ناروہ شکرگاڑ سے تو ارشت بھائی کے ساتھ رابطہ کریں ارشت بھائی کے ساتھ کوئی بھی دوست مجھے سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے پاکستان سے اگر دوستو آپ گنجہ پان کا شکار ہیں پچھان ہو نہ شور دیں گجرہ والا ہیر کلب میں تشریف لائیں ارشت بھائی کے پاس آئیں ارشت بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں ارشت بھائی کو آئی لاب یو کہنا چاہتا ہوں آئی لاب یو ارشت بھائی ٹائنکیو گجرہ والا ہیر کلب پاکستان زندہ پار